آپ کو بتائیں ریاست پاکستان کے سپاہ سالار قمر جاوید باجوہ ایک روزہ دورے پر افغانستان پہنچ گئے ڈی جی آئی ایس آئی بھی آرمی چیف کے ہمراہ ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایک روزہ دورے پر افغانستان پہنچ گئے آئی ایس آئی کے ڈیریکٹر جنرل ایفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور افغانستان کے لیے پاکستان کے نمائندہ خصوصی محمد صادق بھی آرمی چیف کے ساتھ ہیں کابل ائرپورٹ پہنچنے پر پاکستانی وفت کا بھرپور استقبال کیا گیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے صدارتی محل میں افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ ملاقات کی دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پاک افغان بارڈر منیجمنٹ اور امن و امان کی صورتحال پر توادلہ خیال کیا گیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان ملاقات میں افغان مفاہمتی عمل پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی اور دونوں ممالک کے درمیان تیہ شدہ مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا اس سے قبل گزشتہ روز آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے افغان مفاہمتی عمل کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی ظلم خلیل زاد نے ملاقات کی جس میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی آرمی چیف اور امریکی نمائندہ خصوصی کے درمیان ملاقات میں افغان مہاجرین اور مفاہمتی عمل کے حوالے پر بھی بات چیت ہوئی ملاقات میں پاک افغان بارڈر منیجمنٹ کے امور بھی زیر غور آئے دونوں رہنماؤں نے کیے گئے اقدامات کے بارے میں ایک دوسرے کو آگاہ کیا